اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میرکتیوں سب خیریت سے ہوں گے پلیز میں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آج میں آپ کو بنانکہ ہوں گی چکن جل فریزی یہ بہت مزے کے بنتی ہے اور اس کو زودھ ٹرائی کریے گا اپنے گھر میں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ آپ کو میں نیرہ سپیز ملتی رہیں اچھا اس میں جائے گا چکن ہاف کے جی سے تھوڑا سا کم ہے اس میں جائے گا سمال سائز کا اونین ہاف شملا میچ لسان ادھرک کا پیس اچھا وان اینڈا فورت کپ کرین جائے گی ٹماٹو پیس جائے گی اگر آپ پر ٹماٹو پیس نہیں ہے تو آپ دو سے تین ادھر ٹماٹر لیں اور ان کو آپ اوبال لیں اس کو بس کا چھلکا ریموو کر کے اس کو برائن کر سکتے ہیں چھا یہ جائے گا بٹر اور اس میں جائے گا نمک اینڈ بلیک پیپر نمک کالی میچ وان اینڈ ٹی سپون چلیں ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں میں اندیج کی میں اوائل لیا لیا سٹورک میں نے میٹیم رکھتا ہے اوائل میں نے لیا چار سے پانچ ٹیبل سپون کیونکہ میں اس میں بٹر آئٹ کروں گی اس لئے وہ زیادہ آئل نہیں آئٹ کرنا اچھا اس میں جائے گا درک لسان کا پیسٹ اس کو بان کروں سی ایک سے دو منٹ تاکہ یہ اچھی تھا اسے کھول جائے پھر اس میں میں چکن آئٹ کروں گی اس میں چکن آئٹ کروں گی اس کو اچھی طرح فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا کلر جائے وہ بلکل چینج ہو جائے میں اس کو باند کر دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے ہیٹ اپ ہو جائے اس کے بعد میں اس کو تیز فلیم کر کے اس کو میں فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہونے لگتی ہے اس کو ہمیں تین سے چار میوٹ سائی کرنگے اچھی طرح اور پھر نماؤکی چیزیں آپ کو فرائی کرنگی اچھا میک شور کرنا ہے کہ اس کو تیز فلیم پر کرنا ہے کیونکہ جب ہم اس کو دام دیں گے تو اس نے ویسے ہی چکن جوتا ہے وہ جندی گھل جاتا میک شور کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ہائی فلیم پر ہی اس کا کلر چینج کرنا ہے لو نہیں کرنا کیونکہ وہ تو یہ اگر پہلے گھل جائے گا پھر یہ باب میں بھی ٹوٹنے لگ جائے گا یہ تھوڑا سا خریسپی خورا سا خڑا خڑا چکن اچھا لگے گا اچھا یہ دیکھیں جبند پرائی ہو گیا اچھا لگا ہم میں اس میں ٹوٹنے پیس کی آیڈ کروں گی اور تھوڑا سا میں اس میں ٹوٹنے پیس کی آیڈ کرنے گی اگر آپ نے اس کا مسالہ زیادہ بنانا ہے تو آپ ٹوٹنے پیس زیادہ آیڈ کر لیں کیونکہ سارا اس کا چوٹیوستہ وہ ٹوٹنے پیس سے ہوگا آپ اس کو ٹوٹنے پیس کی آیڈ کریں ایک چھوٹے والا ٹن ڈال دیں اور ویسے یہ جائیں گے تین سے چار اڈا ٹماٹر تریکہ میں نے پہلے بھی بتا دیا پھر بتا دیتی ہوں آپ نے چار ٹماٹر لینے یا تین سے چار چھوٹے ہوں گے چھوٹے ہوں گے سمال سائز کی ہوں گے تو چار بڑے ہوں گے تو میڈین سائز کے تو تین ان کو پانے میں بوائل کر لینا ہے اس کے بعد اس کا چھلکہ ریموو کر لینا ہے اور اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر لینا ہے اس کی وہ پیوری بن جگی تو پھر وہ رام سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ ٹماٹو پیس ہی ہوتا ہے کہ اس سے کلر بھی بہت اچھا دیکھتا ہے اس وجہ سے آپ تھوڑا سا ریڈ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں فونٹ کلر جو ہوتا ہے جب آپ ٹماٹو پیس بنا رہے ہوں گرائنڈر کے لینا ہے اچھا اس میں جائیں گے سارے سپائسی اس میں جائے گا نمہ ان مقابل اپنے ٹیسٹن کا دیکھ بھی ڈال سکتے ہیں میں یوز کر رہی ہوں اچھا اس میں لان میرچ نہیں جائے گی اس میں بلیک پرپر سے بنتا ہے کالو نہیں جائے گی اس میں اگر آپ نے اس کو زیادہ سپائسی کرنا ہے تو آپ اس کو گرین چیلی کو گرائنڈ کر کے وہ بھی آئیت کار سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی چاہیے پیسا ہوا دھنیا اچھا اس میں زیرا نہیں جائے گا تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ جائے گا اس کو اچھا تھا مکس کر کے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے لو فلین پہ اس کو آپ نے پکنے دینا ہے اس کو تیز آج پہ بلکل بھی نہیں بنانا کیونکہ جو ٹیماتو تیسٹ ہے یہ تیار ہے تو یہ جل جائے گی اس لئے میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کی ہے وائل وارٹر ایڈ کی ہے بلکل ہا آر بان اینڈا فورت کا ٹھیک ہے آپ نے اس کو وہ کرنا ہے پلیز میں چینل کو لائک شیئر اور سبسکر کرنا نہ بولے گا اور بید آئیکن کو بھی پیس کر دیں یہ دیکھیں کتنی اچھیس کی شکل لگ رہی ہے ہم میں اس کو بان کر دوں گی در سے پندرہ منٹ کے لیے لو فلین پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں چکن تیار ہو گیا دیکھیں کتنی اچھیس کی شکل ہو گیا اور اب میں آپ کو پھٹاتی ہوگی اس میں آپ نے اس کو تیز آنکھ میں میں ایک سے دو منٹ فرائی کروں گی اس کے بار میں اس میں پریم ایٹ کر دیں اس کے بار میں بان کر دیں اچھا یہ جیتی دیر میں باند رہا ہے میں نے یہ دیکھیں پیاز اور شننا میکس کو الگ سوائی پیل میں ڈال کے اس میں الگ سوائی پیل پر اس کو دھکتوں گی تاکہ یہ پھوڑی سی سٹیم ہو جی اس کے بعد اس کو بہتر میں کل لگی اس کے بعد ہم کلین کے بعد اس کو ایک کر دیں یہ لیکن چکن ہو گیا اچھا گریوی آپ کی مرضی اگر آپ نے اس کو زیادہ کمنا ہوتا آپ اس میں پانی آئیت کر سکتے ہیں لیکن بیسے کہ یہ ڈرائی ہوتا ہے بہت زیادہ ڈرائی بھی نہیں ہوتا اور بہت زیادہ اس مطلب کہ مسالہ بھی نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کو چاہیے مسالہ آپ اس میں پانی ہاں پہنٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی پھر تھوڑا سا ڈرائی ہو پہتے ہیں مطلب کہ گریوی بان جائے گی اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب میں سبزیوں کو دل دیکھتا ہوں دو سے تین میرے سبزیوں ہو جائیں چھوڑا چپچ کر دیکھیں اور اس کو موک کر لے آتی ہیں پاکہ آپ کو نظر آجے اس میں موک کر دیکھیں اس کو پھر دیکھتا آپ کو دکھاتی ہوں سٹیم ہے دیا سب دیا تو اچھا یہ دیکھتا ہے شملا میچ اور پیاز جو میں نے اس میں بٹر آٹ کیا تھا پیاز میں اور شملا میچ اور میں نے اس میں ون ٹیبل سکون بٹر آٹ کیا ہے اور نمک اور کالی میچ تھوڑی تھوڑی سی آٹ کیا اچھا اچھا اب میں اس کو یہ فرائی ہو گیا اب میں اس کو اس کے اندر ڈال دوں گے ان کو اچھے سے میچ سب کا پیاز دیکھیں اب اس میں جائے گی کریم کریم میں نے لیا 1 & 4 cup اچھے اس میں اچھے جب کریم اس میں ایڈ کرنے اس کے بعد اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا کیونکہ کریم جو ہے وہ جل جاتی ہے اس کا ٹیسٹ دے ہاں اس کو آپ ہلکی آنچ پر 3 سے 4 منٹ پر چھوڑ دیں تاکہ اس توائل باہر آجی اس سے شکر اچھے لگی اس میں جائیں گے تھوڑا سا جائے گا گرم ساما سنیور کے لئے یہ 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 مکس یہ ریکھیں جی چیتہ یہ چیتہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکریب کرنا نہ بولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کھا دیں تاکہ آپ کو نئی نئی ریسٹیز ملتی رہیں ملتی نیمید ملتی ملتی جیتے تیزد تیزد